بڑھ کے مارنے والا عمران خان جم کر نہیں کھڑا بلکہ لیٹ گیا ہے اور جاتے جاتے عمران خان نے پچھلے ہفتے دس ارب روپے کی دہاری لگا لی اور جسٹس عطا بندیال کے غبارے سے بھی ہوا نکل گئی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں مردہ حنید بیک اور آپ دیکھنے میرا یوٹیوب جنرل پاکستان نیوز ڈاٹ ٹی وی ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آج کل پاکستانی سیاسی محول کے بارے میں بات چیز کریں گے وہ اس طریقے سے کہ کل تک عمران خان کہتا تھا کہ ایک نکاتی جنڈے کے علاوہ دوسری کوئی بات ہی نہیں ہوگی کہ فوری طور پر الیکشن کرائے جائیں ورنہ ہم سڑکوں پہ ہوں گے ہم حکومت کو گھٹنے دیکھنے پر مجمور کر دیں گے ہم پورے پاکستان کو بند کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ بند کر دیں گے آج وہی عمران خان مذاکرات کی بھیگ مانگ رہا ہے اور پی ڈی ایم کے آگے مذاکرات کے لیے لیٹ گیا ہے جم کر نہیں کھڑا بلکہ لیٹ گیا ہے اور کسی یوتیے میں اتنی اخلاقی جورت نہیں ہے کسی کارکن میں کسی رہنما میں ایک پی ڈی آئی کے کہ وہ عمران خان صاحب سے پوچھ سکے کہ جناب کل تک تو آپ بات کرتے تھے کہ ہم نے کسی صورت ان سے مذاکرات نہیں کرنے ہم نے جس فوری الیکشن کرانے ہیں تو وہ الیکشن تو ہو نہیں ہوئے نہیں اور نہ ہی ہو رہے ہیں تو پھر آپ مذاکرات کیوں کر رہے ہیں لیکن آنکھوں پر اندھی عقیدت کی بٹی بندی ہوئی ہے ان کے لوگ ذہنوں پر تو وہ کس طرح سوال کر سکتے ہیں بہرحال دوسری طرح ہم بات کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جس کے بارے میں بڑا بابیلہ کیا جا رہا تھا کہ جناب ستائیس اپریل کو ان لوگوں پر کونٹنٹ آف کورٹ لگ جائے گی اور یہ سب ارسٹ ہو چکے ہوں گے تو جناب ستائیس اپریل بھی گزر گئی اور سپریم کورٹ آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کی بجائے ایک گاؤں کی پنجائت بن چکی ہے یہ گاؤں کی پنجائت میں ہوتا ہے جہاں فریقین کو کہا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ جناب مل بیٹھ کے سلاح مشورے سے کوئی حل نکالے تو آپ شیر بنے جناب عطا بندیال صاحب آپ چیف دستیس اور پاکستان ہیں آپ سپریم کورٹ کے چیف دستیس شیر بنے حکم دے اور پھر اس حکم پر تعمیل کروائیں پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے ایک بہادر ہیں اور ہم عوام جو ہیں جو اس عمر کے میرے جتنے عمر کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سپریم کورٹ کے سابقہ سارے فیصلوں کو اور اس کی پاورز کو دیکھ چکے ہیں ہم کہ کس طرح جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں عدالتی قتل بھی ہوتے رہے سیاست دان اور آپ میں خود میں کتن ایک پاورز ہیں ہم سب جانتے ہیں لیکن یہ یوت نہیں جانتی بہرحال اور اب ایک اور دیکھیں تماشا کہ عمران خان کو علم ہے کہ ابھی الیکشن نہیں ہو رہے اس کے باوجود اس نے صبح اسمبلی کی ٹکتیں میج کر دس روڑ پہ کی دہاری لگا لی حالت کہ یہ الیکشن میں آج لکھ کے دے رہا ہوں کہ چودہ مہی کو بھی الیکشن نہیں ہوں گے اور یہ عمران خان کو بھی پتا ہے اس کے باوجود اس نے ٹکتیں بیچی اور اس میں کہا گیا ہے کہ یہ صرف انہی ڈیٹس کے لیے یہ ٹکتیں ہیں اگر ڈیٹس میں چینجنگ ہوگی تو بدل ہوگی تو دوبارہ پھر ٹکتیں دی جائیں گے اور اس کے لیے علاقہ پھر دوبارہ پیسے دی جائیں گے تو آپ یہ دیکھ لیں کس قدر جو ہے یہ دھیاڑی بات شخص ہے لیکن ان جوتھیوں کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا اور سب سے بڑا لطیفہ آپ نے ابھی سنا ہوگا ان کے موہ سے کہ جناب میں نے یہ صبح اسمبلیاں کے پی کی کی اور پنجاب اسمبلی کی جنرل باجوا کے کہنے پر توڑی تو جناب جنرل باجوا تو 28 نومبر تو رٹیٹ ہو گیا تھا جبکہ آپ اسمبلیاں توڑ رہے ہیں 14 جنوری کو اور 18 جنوری کو تو جنرل آسم منیر صاحب آ چکے تھے تو آپ جو ہے اب وہ کیونکہ جا چکے ہیں اب ہر الزام ان کے سر پر تھوپتے رہے اور آپ سے بڑا بے وقوب پھر کوئی نہیں ہوگا کہ ایک طرف تو آپ اس پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ آپ کے خلاف چالے چل رہا تھا اور آپ سمجھ چکے تھے کہ وہ آپ کے خلاف چالے چل رہا ہے اس کے باوجود آپ نے اس کے کہنے پر اسمبلیاں توڑ دی تو یہ شخص نشے میں آپ نشے کی ڈوز لے کر کچھ نہ کچھ اس قسم کی بات کر دیتا ہے جب نشاہ اترتا ہے پھر اس کو سمجھاتے ہو یہ میں کیا کہا چکا ہوں تو نشائی کو کبھی بھی نہیں پتا جلتا کہ وہ نشے کی حال میں کیا کہا چکا ہے تو یہ اسی قسم کی باتیں جو ہے یہ عمران خان کر رہا ہے لیکن یہ ہمارے یوتھی عقیدت کے اندھے جو ہیں وہ اس کے ہر بات پر واہ واہ زمان اللہ کی داد دے رہے ہیں اور جناب آپ نے صبح سمبلیاں اسی لئے توڑی تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ پورے پاکستان میں ایک ساتھ الیکشن ہونے چاہیے تو یہ بات تو پی ڈی ام کر رہی ہے کہ پورے پاکستان میں ایک ساتھ ہم نے الیکشن کروانے کے لئے تیار ہیں تو آپ کیوں ان کی بات نہیں مان رہے اب کیوں وہی تھکو آپ چاٹنا چاہتے ہیں جن صبحوں میں آپ کے پہلے خود آپ کی گورنمنٹ تھی تو آپ انہی صبحوں میں دوبارہ کیوں الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں اور اگر آپ کو گورنمنٹ ہی چاہیے تھی تو آپ کی گورنمنٹ ہی ان صبحوں میں تھی تو آپ نے کیوں یہ توڑی اسمبلیاں اور اگر آپ کے باپ کے پیسے نہیں ہیں جو آپ کے ان شغلوں پر خرچ ہوں اگر آپ کو اتنے ہی شغل ملے کرنے ہیں کہ آج اسمبلیاں توڑ دیں کل پہ الیکشن کرائیں پھر جناب اسمبلیاں توڑ دیں پھر الیکشن کرائیں تو اپنے جیب سے پیسے دیں اور آپ کے جو حلیف جو چیف جسٹس کہتے ہیں کہ جناب الیکشن کرائیں یا وہ اپنی جیب سے پیسے دیں یہ عوام کے ٹیکسوں کے پیسے آپ کے باپ کے پیسے نہیں ہیں یہ کہ اس طرح حرام آپ کے شغل ملوں میں خرچ کی جائیں کہ آپ کے نشے میں آ کے آپ ایک کام کر دیں اور جب نشے سے باہر آئیں تو پھر آپ کہیں کہ آپ اس کے ولٹ ہو نچے جیسے پہلے آپ نے اسطیفے دیئے اور پھر جب وہ مندور کر لئے گئے تو آپ پورٹس میں چلے گئے کہ ہمارے اسطیفے نامندور کی جائیں تو ان شہید انہیں اسطیفے دیئے کیوں تھے کیا یہ بات آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ ملک آپ نے کھیل تماشا بنایا ہوا ہے غیر ملکی شاروں پہ آپ اس ملک میں انتشار پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ انتشار کی فضاء قائم رکھنا چاہ رہے ہیں اور یہ کسی یوتھیے کو نظر نہیں آرہا کہ یہ غیر ملکی اجنڈا ہے کہ اس ملک میں کسی طرح بھی سیاسی استحقام نہ ہو اور یہ ملک کسی معیشت کی طرف اچھے اقدام نہ اٹھائے اس کو ہر وقت انجھائے رکھو گورنمنٹ کو کوئی اور کام نہ کرنے دے وہ ہر وقت اسی علشن میں رہے کہ اب عمران خان نے یہ بات کی ہے تو اب اس کا جواب کس طرح دینا ہے اور اسی کے اشاروں پہ یہ اس کے چمچے عطا بندیال اور یہ جسٹس عجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر یہ بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں لیکن آج بہت آج بہت حیرانگی ہوئی کہ آج کے ریمارکس میں یہ دونوں جسٹس خاموش تھے سوائے جسٹس عطا بندیال کے یہ ایک بہت خوش آئین بات ہے اگر آپ چاہتے ہیں میرے اسے ایک قسم کے بے لاپ تبصریں آپ تک پہنچتے رہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے بہت شکریہ آج کے لئے اتنا کافی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ